پاکستان برس سے آئے ہوئے اپنے صحافی بائیوں بہنوں کے عظمت اور ان کی چورت اور ان کی حمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس چابرانہ دور میں بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹھے اور اس کے بعد میں بطور ایک سیاسی ورکر کے اور بطور ایک پارلیمنٹیرین کے آپ سب سے معذرت ہوا بھی ہوں شرمندہ بھی ہوں کہ آپ کے جس حق کا تحفظ وہ ہماری زیبہ آری تھی آج وہ ذمہواری ہم نہیں پوری کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پر اس پارلیمنٹ کے سامنے آنا پڑا حالانکہ اس ملک کے ہر ایک طبقے کی اس ملک کے صحافیوں کی اس ملک کے انجینئرز کی اس ملک کے ڈاکٹرز کی اس ملک کی لیڈی ہلٹ ورکرز کی اس ملک کے ڈاکٹرز کی اس ملک کے تمام صوبائی اور رفاقی ملازمین ان کے حقوق کا تحفظ یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے یہ پاکستان میں موجود سیاسی قوتوں کی رسپانسیبیلٹی ہے یہ ان پارلیمنٹیرینز کی رسپانسیبیلٹی ہے لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ وہ پارلیمنٹ وہ اپنا کردار آدھا نہیں کر رہا وہ سیاسی قوتیں وہ اپنا کردار آدھا نہیں کر رہی اور آج ہماری صحافی بہن بھائیوں کو پاکستان کے طلوع عرض سے مجبور ہو کر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں پڑھانے پڑھ رہا ہے آج اس دور میں آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جب اس ملک کی وقلہ احتجاج پر ہے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ دو دن پہلے یہاں پر پہلی دفعہ تاریخ میں سپریم کورٹ کا بائیکارٹ ہوا وقلہ تنظیم احتجاج پر ہے آج آپ لوگوں کے صورت میں پوری ملک کی صحافتی تنظیمیں پوری ملک کی پریس کلپز کے اہداداران ممبران آج سب یہاں پر اس احتجاج پر مجبور ہے لیکن یہاں پر بے شرمی کی انتہا ہے کہ ابھی تک ابھی تک کسی حکومتی اہدادار کی طرف سے یہاں پر ان سے یہ قدر پوچھا نہیں گیا کہ آپ لوگ کا مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں میرے خانمے بے شرمی اور بے حسی کی اس انتہا تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں جہاں پر پہنچ کر ان کو اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا یہاں پر مختلف سیاسی قائدین کا بھی نام لیا گیا اور یہاں پر اگر وہ نہیں آ رہے تو اس کا ایک اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے بار بار امران خان کا نام لیا جا رہا ہے بار بار یہاں پر ایک وفاقی وزیر کا نام لیا جا رہا ہے میرے حال میں یہ بیشارہ تو ملازم ہے یہ تو نوکری کر رہے ہیں یہ تو ان کو تو نوکری دلائی ہی اس لیے گئی ہے کہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے صرف اس پر چھپا لگانا ہے آپ نے اس پر بھور لگانا ہے ان کی صرف یہی اوقات ہے اصلی مسئلہ بنیادی مسئلہ ان آمے رکھا ہے جو جو چالیس سال تک ڈائریکلی سپورٹ پر قابض رہے ہیں اور اب 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 وہ ان ڈائریکلی ان مہروں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو موجود ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ جو قوانین آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں یہ جو کال قوانین یا جو ابھی جو قانون یہ لو کر میڈیا آتورٹی کے نام پر وہ لے کر آ رہے ہیں میرے خیال میں یہ اس کے مثال ہمیں بترین مارشلہوں میں بھی نہیں ملتی یہ بترین مارشلہوں سے بھی بتر مارشلہ ہے جس نظام سے آج ہم گزر رہے ہیں لیکن ساتھیوں جتنے آپ نے حمد کی جتنے آپ لوگوں نے یہاں پر اس سکامت کا مظاہرہ کیا ہم ہم آپ لوگوں کے سپائی ہیں اور ہم پارلیمان کے اندر بھی آپ کی جنگ لڑیں گے یہ ہم آپ کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں یہ ہم آپ نہیں جنگ لڑیں گے کیونکہ میڈیا بھی میڈیا بھی یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ جنگ ہمیں لڑنی چاہیئے تھی لیکن ہم افسوس ہے کہ سیاسی قوتوں نے بھی وہ کردار آدھا نہیں کیا ہم آپ کے ساتھ شادہ بشادہ کڑے ہیں پارلیمان کے اندر بھی اس کی مخالفت کریں گے یہاں پر پریس کلوبوں میں بھی اس کی مخالفت کریں گے روڈوں میں بھی اس کی مخالفت کریں گے اور جو بھی فیصلہ صحافی تنظیموں کا ہوا ہم اپنے جو سوچ رکھتے ہیں اس کے مطالق اس کا اظہار ہم نے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اور ہم پارلیمان کے فلور پھی بھی کریں گے صحافی جو تنظیمیں ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ شادہ بشادہ کڑے رہیں گے بہت شکریہ